پنجاب کی وزارت عالیٰ کے لیے میدان پھر سج گیا پنجاب اسمبلی میں موید وارکو جوید کے لیے سادہ اکثریت 186 ارکان کی حمایت درکار ہے اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو وزیرالہ کا انتخاب کیسے ہوگا جانیں گے ساتھی انکر آئیشہ ظلفکار سے پنجاب کے تخت پر کون بیٹھے گا سرداری کے لیے مسلم اقنون کا اتحادیوں سمیت تحریک انصاف اور کاف لیگ سے پھر میچ پڑ گیا پنجاب اسمبلی کا ایوان 371 ارکان پر مشتمل ہے اور پی ٹی آئی کے پاس 25 منحریف ارکان کے ڈی سیٹ ہونے پر ارکان کی کل تعداد 346 رہ گئی ہے اگر قائد ایوان کے لیے بات کی جائے تو کم از کم 186 ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے آئین پاکستان کے مطابق اگر وزیرالہ کے الیکشن میں کوئی امیدوار سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکے تو پھر رن اوف الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار وزیرالہ کامیاب قرار دیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں مسلم اقنون کے پاس 165 نشستیں ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس 7 سیٹیں ہیں چار آزاد ارکان اور ایک راہ حق پارٹی کا ووٹ بھی نون لیگ کے پاس ہے اس طرح مسلم اقنون کو 177 ارکان کی حمایت حاصل ہے پی ٹی آئی اتحاد میں دو پارٹیاں شامل ہیں جن کے ارکان کی مجموعی تعداد 168 ہے ان میں تحریک انصاف کے 158 اور مسلم اقنون کے دس اراکین شامل ہیں نتیجے کا اعلان تو الیکشن کے بعد ہی ہوگا لیکن موجودہ پوزیشن کے حساب سے نون لیگ کو پی ٹی آئی پر برطری حاصل ہے